اسلام علیکم ایبیوان ویلکم بیک ٹو می چینل ایم رووینہ اور آپ سب لوگ کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیلی سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور آج کی جو ویڈیو ہے یا لائٹ پرپل کلر کو لے کے میں نے کریٹ کیا ہے اور یہ ہاف سور پہ میں نے سمرز کو مدب نظر رکھ کے کریٹ کیا ہے اور میں کوشش کروں گی کہ جو نیکس ویڈیوز آئیں وہ گرمیوں سے ریلیٹڈ ہی ہوں کے گرمیوں میں آپ کس طریقے سے میک اپ کو گہ دے کر سکتے ہیں کس طرح اس کو لانگ لاسٹنگ منا سکتے ہیں اور کونگو سے کلر جو ہے وہ آپ آرام سے اپلائے کر سکتے ہیں ان کو ڈے اور نائٹ دونوں میں تو یہاں پر میں نے اس کو ہلکا سا سموک آؤٹ کیا ہے بہت لائٹ سا سموک آؤٹ کیا ہے اس کو میں نے اور یہاں پر میں نے جو لیکشیس یوز کی ہیں وہ ہیں میکس فیکٹر کی اور آرام سے مارکٹ میں مل جاتی ہے ونفٹی کی رینج میں اور یہاں پر جو میں نے گلائمرس فیس کی پیلیٹ یوز کی ہے پاکستانی گلز کی موسٹ فیوریٹ پیلیٹ ہے آئی ریپیٹ اور یہ اس میں تمام کلرز ہوتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اپنی آئی برو کو فلپ کیا تھا اور اس کے لئے میں نے لیتی اپنی موسٹ فیوریٹ پینسل سوفی آشلے کی لائنر پینسل اور براؤن کلر کا اس کا شیڈ ہے بہت نیچرل شیڈ ہے اور یہاں پر میں اس کو ایک چھوٹا سا فلیٹ برش ہے یہ ایکچولی میرا جیل آئی لائنر کا برش تھا لیکن میں اس کو لائنر کے لئے یوز نہیں کرتی میں اس کو آئی برو کو فل کرنے کے لئے یا اپنی واتر لائن پر کاجل اپلائے کرنے کے لئے یوز کرتی ہوں بہت ہی اچھی اس کے ٹپ ہے اور اس کو میں نے اپنی آئی برو کی جو نیچرل شیب ہے اس کو لے کر اسی کی گارڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے اس کو فل کیا ہے اور جو اینڈ میں جو ہمارے پاس پروڈک بچتا ہے ان کو آگے کی طرف آئی برو کی فل کر دیتے ہیں تاکہ ایک نیچرل سا لک آئے اور یہاں پر اس کو فکس کرنے کے میں پاورڈر یوز کروں گی پاورڈر کے لئے گلیمرز فیس کی جو پیلٹ ہے اس نے میں نے ڈاک براؤن کلر کا شیڈو جو کہ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ لوگ کو دکھا چکی ہوں بتا چکی ہوں وہ لے کر میں نے اپنی آئی برو کو سیٹ کیا ہے یہاں پر دیکھیں میں ان کو کلین اپ کروں گی ویڈ میس روز کا کنسیلر یہ آئیل فری کنسیلر ہے اور یہ وارڈر پروف بھی ہے اور سامرز کے لئے یہ بہت اچھا کنسیلر ہے بجٹ فرینڈلی ہے آپ کو آرامن سے لوکل مارکٹ میں مل جاتا ہے بہت ہی کم اس کے ریڈ ہے میں نے جب اسے پرچیس کیا تھا تو یہ 300 کا تھا اور ریڈ میں مل جاتا ہے اچھی خاصی اس میں پروٹک ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ برش بھی ہوتا ہے جو کی اپلیکیشن کے لئے بہت ہی زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے اور یہاں پر میں نے اپنی آئی برو کو کلین اپ کر لیا ہے فلیٹ برش کے ساتھ اس طرح سے اپنی آئی برو کو میں اپنی اپنی اوپر کی جانب سے بھی کلین کر لوں گی اسی طریقے سے اور یہاں پر میں نے اپنی اکنی تھی ان کو بھی میں نے کنسیل کر لیا تھا یہاں پر میں جو آئی برو کو ایک نیچرل سیک لگ دینے کے لئے اس طریقے سے اس کو راؤن شیپ دے لوں گی تھوڑی اور اس میں میرا شیڈ تھا 209 اور اس میں جو شیڈ تھا وہ بہت زیادہ لائٹ رہی تھا جس کو میں کنسیلر کے لئے بھی یوز کر لیتی ہوں اور اس کے ساتھ میں جو دوسرا والا دو تھا وہ 223 تھا اور وہ بہت زیادہ ڈاکر شیڈ ہے اس لئے میں ان دونوں شیڈ کو ملا کر اپنا ڈیزائر شیڈ ہے اپنی سکن کے مطابق وہ بنا لیتی ہوں اور یہاں پر میں اس کو سپنج کی مدد سے سیٹ کر لیتی ہوں سیٹ کرنے کے بعد میں سوفی آش لے کا ٹرانسلیسن پاورر لے کر اس کو فکس کر لوں گی ڈسٹ ایک دم اچھا سیک ٹیکسٹر جو ہے وہ آتا ہے اور بہت ہی زیادہ پیگمنٹ ہو جاتا ہے ہائی لائٹر پلس جو گرمیوں کے لیے تھوڑا سا لانگ لاسٹنگ بھی ہو جاتا ہے آپ چاہیں تو یہی سیم پروسیجر آئیشیڈو کی ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں آئیشیڈو کو آپ ویٹ برش کے ساتھ پانی کے ساتھ یوز کریں گے تو سمرز میں تھوڑا سا سٹے کرتا ہے آپ کی آئیس پر یہاں پر میں نے دوسری بھی برو کو ہائلائٹ کر لیا تھا سیم پروسیجر سے یہاں میں اپنے فنگر کی مدد سے اس کو ہلکا بلینڈ کری ہوں اب جو میں یہ لائٹ پرپل سا شیڈ لوں گی اور اس کو اپنی لٹ پر اپلائے کروں گی برش کی حیلپ سے آپ چاہیں تو فنگر کا یوز بھی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس برش کو ویٹ کرنے کے بعد بھی شیڈ کو اپلائے کر سکتے یہاں میں نے اسکول ریٹ پر اپلائے کر لیا تھا آپ میں یہ داکر شیڈ لوں گی گلیمور فیس کی پیلیٹ سے اس کو اپنی کورنر پر آوٹر کورنر پر اپلائے کروں گی اور ہلکا لکاسا ڈیب 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 موشن میں آگے کی جانب کروں گی اور پھر اس کو میں ہلکا کے ہاتھ سے بلینڈ کروں گی بلینڈ کرتے وقت میں کوشش کروں گی کہ شیڈو ہے اس کو باہر کی جانب بلینڈ کروں دیکھیں میں ہلکا کے ہاتھ سے ڈیب لائپ کر سکتے سکتے ہیں اور یہاں پر میں شیڈ کو تھوڑا سا باہر کی جانب بلینڈ کری ہوں تاکہ کوئی ہاش لائن نہ رہے اور اچھا سا سمود سا لک آئے اب میں یہاں پر بلیک آئی شیڈو پک کروں گی ایک پینسل برش کے ساتھ اور بہت ہی دھیان سے تھوڑا تھوڑا آئی شیڈو لے کر جس اپنے آور کورنر پر جس جوہے اس کو میں نے ٹرانسفر کیا ہے اور اب جوہے میں اس کو اسی سیم برش کی ہیلپ سے جس سے میں نے داکر شیڈ لیا تھا وہی سیم برش کی ہیلپ سے میں اس کو بلینڈ کروں گی بہت ہی آرام آرام سے بلینڈ کرنا ہے اس کو پوری آنکھ پر ہم نے نہیں پھیلانا اس کو جس ہم نے کورنر تک ہی محدود رکھنا ہے پوری آنکھ پر نہیں پھیلانا کیونکہ مجھے ہلکا سا سموک آٹ دینا ہے اس کو اگر آپ کو ڈاک کورنر چاہیے تو آپ اس کو مزید بڑھا سکتے ہیں آپ اس کو مزید دار کر سکتے ہیں اس کو ڈیپ دے کروں گی مجھے یہاں پر فیر ہو رہا تھا کلر تھوڑا کم ہو گیا ہے بلینڈنگ کے دوران اس لیے مزید کلر پک کر لیا ہے اس کو سیم پروسیجر سے آگے جانے بلینڈ کر ہوں گی اب یہاں پر جو لٹ پر میں کلر اپلائی کیا تھا متالک والا وہ کم ہو لینڈر کو اپلائی کروں گی یہاں پر میں اپی کے کا میک اپ فکسر لیا تھا اس کو ویٹ کرنے کے لئے اپ میں نیچے کی جانب دیکھتے ہوئے ایک سٹریٹ لائن ڈرو کر دوں گی جو میری لیش لائن ہے اس کو فالو کر دوں گی اس ہی کو فالو کر دیں ایک سمپل لائن ڈرو کر دوں گی تھوڑی سی آنکھ سے باہر نکال لوں گی جہاں پر میرا آئی شیڈو اینڈ ہو رہا ہے وہاں تک اپ میں یہاں پر اس کو ایک ونگ کا شیف دے دوں گی اور اس کے جو کورنر تھے ان کو ملا دوں گی جوائن کر لوں گی آپس میں یہاں چھوٹا سا پتلا سا ونگ کریٹ کیا ہے ایک دم سے بڑا ونگ کریٹ نہیں کیا ہے میں تھوڑا سا چھوٹا ونگ کریٹ کریں اس کو آپ اپنی مطابق بڑا کر سکتی ہیں جتنا آپ کو ونگ بڑا چاہیے جتنا آپ کو ہیوی ونگ چاہیے اس کو ہیوی کر سکتے ہیں یہاں پر میں مزید تھوڑا سا شارپ کر لیا شارپ کرنے کے بعد میں نے اپنے نرگ آنر پر ڈرن کر لیا تھے اب جوہے میں اس کو اس کے ونگ کو مزید شارپ لک دینے کے لئے کنسیلر کی مطلب سے نیٹ کرلوں نیٹ کرنے سے بلکل اکدم صاف سا ونگ بن جاتا ہے اب یہاں لائنر کمپلیٹ میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں بتایا تھا وہی کلر لے کر میں نے فلیٹ برش کی ہیلپ سے اپنی لور لیش لائنر پر اپلائے کروں گی ہلکل کسا اس کو بلینڈ کروں گی ام ایک ساف فلفی برش لے کے یہاں نیچے کی طرف سے بھی اس کا جو ایجز ہم ان کو بلینڈ سین ڈرما کول فاؤنڈیشن اپلائے کر لیا تھا یہاں تھوڑا سین دوبائی پنک شیئر اپلائے کیا ہے اب باری آتی ہے مسکارا پلائے کرنے کی لائش کو کر کر نے کی ہاں پر میں گلیمر فیس کا مسکارا یوز کر رہی ہوں بہت اچھا مسکارا ہے اور سے 400 کی رینج میں آپ کو لوکل مارکٹ سے آرام سمجھ جاتا ہے اور یہ ہاں پر میں نے مسکارا پلائے کر لیا ہے دونوں اپنی آئیز پر اب باری آجاتی ہے گلیٹر کی تو گلیٹر یہاں پر میں لوس اپلائے کیا تھے تو یہاں پر میں پچھتا رہی تھی کہ کیوں گلیٹر نہیں کیا لیکن نیکس ویڈیو میں لوگ ساتھ ایک شیئر کروں کی کس طرح سے آپ اس لوس گلیٹر کو فکس کر سکتے ہیں without آئی لیش گلو کے اب دوسرے آئی پر بھی اپلائے کری ہوں بڑے ہی آرام آرام سے بہت زیادہ جھر رہے تھے لیش اپلائے کر لوں گی لیش میں نیکس فیکٹر کی مرکی ریج میں آرام سے مل جاتے ہیں مارکٹ میں تو اس کو اپلائے کرنے کے بعد یہاں میرا لوگ کمپلیٹ ہو گیا تھا اور یہ بہت ہی سمپل لوگ تھا آپ آرام سے کر سکتے ہیں اس کو ڈی نائٹ شام کی کسی بھی پارٹی میں آپ اس یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اپنی ڈریس کے مطابق اپنی جیولری کے مطابق اس میں ویریشن کر سکتے ہیں آپ اس کلر کو ریپلیس کر سکتے ہیں اگر مزید سموکی لک دے سکتے ہیں اگر آپ کو سموکی بلیک کورنر چاہیے تو آپ مزید بلیک کلر کی اپلیک سکتے ہیں اور اگر آپ کو لائنر نہیں چاہیے تو آپ سمپل لائنر لگا کر لائش اپلائے گر لیں وہ بہت اچھا لک دے گا اور یہاں پر میری ویڈیو انڈ ہو رہی ہے اگر آپ کو اس لیڈیو کوئی لائنر لائنر لائنر